کیا نام؟ سنیا ساجد سنیا کہاں سے آئی ہے؟ جی میں ڈیفنس سے میں پچھلے پندرہ سال سے تحریک انصاف کے ساتھ کام کرتی ہوں نیشنل لیول پہ بھی ویمن ونگ میں اور پروینچل لیول پہ آپ اتنے عرصے سے تحریک انصاف کے ساتھ ہیں عدالتیں خان صاحب کو بلا رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ایسا موٹو تھا کہ لگتا تھا کہ آپ کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ عدالتیں آپ کو بلائیں اور آپ نہ جائیں کیونکہ آپ باقیوں کا ان پہ تنقید ان کو حرف تنقید بناتے تھے تو آج خان صاحب کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ دیکھیں جی سب سے پہلے جنہوں نے کرمنل اوفینس میں منی لانڈرنگ میں قتل و غارت میں مول ٹاؤن کے ان کے پہلے آپ ان کی بلز ایکسپٹ کر لیتے ہیں ان کی پریزنس کے بغیر سلمان شہباز کو لینڈ کرنے سے پہلے کرمنل کیس میں منی لانڈرنگ میں انہوں نے بغیر اس کے ان کی پریزنس کے ان کی بل ایکسپٹ کر لی تو عمران خان کی بل کیوں نہیں ہے جو انجڈ ہے پبلکلی پتا ہے کہ اس کو اس کی جان کا خطرہ ہے اس کی ہڈی جڑی نہیں ہوئی ڈاکٹرز نے منع کی ہے اس کے باوجود اس کی بل نہیں ایکسپٹ ہو رہی کیوں؟ اس لیے کہ ان کو عمران خان سے کچھ گلا شکوا ہے اور اس کو اندر کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے جیتے جی ہم یہ نہیں ہونے دیں گے آپ سمجھتے ہیں جو ایک دم سے دو عدالتوں نے ان کی حفاظتی زمانت مسترد کر دی اور پھر ہائی کوٹ انہیں بلا رہی ہے تو کوئی سازش ہے؟ بلکل ہے ہنڈر پرسنٹ ہے ہم کس لیے بیٹھے ہیں ادھر؟ اگر سازش نہ ہوتی یہاں کا جوڈیشل سسٹم اچھا چل رہا ہوتا تو ہمیں یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی ہم ادھر کیوں بیٹھے ہیں اپنے عمران خان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے عمران خان کی حفاظت کر رہے ہیں کیا فساد انتشار کوئی اس طرح کی چیزیں؟ اگر ملک کو بچانا ہے تو ان کے آگے کھڑا ہونا پڑے گا یہ جو مرضی ہیں یہ پولیس ہے یہ جاج ہے یہ جنرل ہے پہلے تو ان کو اندر کریں جتنے ان کے ہیں کیسز میں کرمنل کیسز میں پہلے ان کو اندر کریں وہ تو پولیٹیکل کیس میں اس کو بنایا ہے فیک کیس بنایا ہے جس کو زمانت انہوں نے ریجیکٹ کر دیا